بی جے پی کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے بی جے پی کے نیتہ نند کمار سائے نے بی جے پی سے استفادے دیا پردیش ادھاکش ارنساو کو پتر لکھا ہے لوگ صبح اور راج سواستان ساتھ سمیت کئی اہم پدوں پر رہی ہیں نند کمار سائے کے کانگریس میں جانی کٹ کلیں بی تیز ہیں اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ وہ کل کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں کل گیارہ بجے نند کمار سائے کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی خبریں میں نکل کر سامنے آنی ہیں کل راجی بھون میں بڑے نیٹاؤں کی اپستیتی میں کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں نند کمار سائے نند کمار سائے کے کانگریس میں شامل ہونے سے مضبوطی انیشی طور پر کانگریس کو ملے گی جشپر اور سرگجا شدر میں آدھی واسی سیٹوں کو لے کر بڑا سندیش بھی جائے گا اگر کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں نند کمار سائے تو نند کمار سائے کو منانے کے لیے بیجے بنیتاؤں کی کوششیں لگاتا چاری وہیں دوسری اور بیجے بنیتاؤں لگاتا نند کمار سائے سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان سے سمپرک ہو نہیں پا رہا پورو ادھرکش وشنو دیو سائے کے قریبی نند کمار سائے کے بنگلے پر پہنچے بی جے پی جودیو راج پریوار کے سدسوں کے ذریعے منانے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے نند کمار سائے کو یہ جنتہ پارٹی میں میں اس کے پرارمبھک دنوں سے ہی رہا پارٹی کے وعی ستم نیتا سیمان اٹل بیہاری باجپی راج ماتا جی سندھیا لال کرسنل جی آڈوانی سسما سوراج سندر سنگھ بھنڈاری جیسے بڑے نیتاؤں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے میں اٹل جی کو پھالو کرتا تھا وہ بھارت ماتا کو کیا روپ دیتے تھے کئیسا اس کا برنن کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھارت کوئی جمین کا ٹکڑا نہیں ہے یہ جیتا جاگتا راست پروس ہے اس دیش کے سمبت میں وہ برنن کرتے تھے کوی تھے کنکر کنکر سنکر ہے اور بندو بندو گنگا جل ہے اٹل بیہری باج پہی ہمیشہ مجھے آگے بڑھاتے تھے اور ان کے سپیچ کو میں فالو کرتا تھا یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم بہت ساری باتوں کو ان سے گھرن کر کے بھارتی جنتا پارٹی میں ہم رہے اٹل جی جب پردھان منتری تھے تو انہوں نے پورے دیش میں تین بڑے جو راجت تھے ان کو انہوں نے دو دو بھاگوں میں بانٹا ہمارا چھتیس گھر پہلے عویبھاجت پردیس میں تھا انہوں نے ایک دوسرا راجب بنا کر کے چھتیس گھر بنایا بیہار کو جھارکھن بنایا اور اتر پردیس کو اتر آکھن اور اس طرح سے انہوں نے پرگتی اور اس کی آگے بڑھنے کی بھاونہ کو آگے بڑھایا میں سامانتا ہوں کہ جیسے ہی چھتیس گھر بنا بھارتی جنتا پارٹی مجورٹی میں نہیں تھے ہم لوگ الگ آئے دو ہزار میں اور کانگریس مجورٹی میں تھے اس لئے عجید جوگی کانگریس پارٹی کے نیتا بنے وہ مکھے بنتی بنائے گئے مجھے ماننی ہے ابھی کہ پردھان منتی جی نے یہاں آ کر کے نیتا پرتی پرکش بنایا اور ہم لوگ سب کام میں لگ گئے پرنام یہ ہوا کہ عجید جوگی سے پوری لڑائی شروع ہوگی اور سرکار بنانے کے لئے میں نے سڑک پر لگاتار سنگھر سے کیا بھانت پہنک توروائے ستیسگر جب بنا تو ہم پوری طاقت میں لگ گئے کہ یہاں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کیسے بنائی جائے عجید جوگی کے ساتھ لائے رائے ہوا مجھے ٹکٹ مروہی میں دے دیا گیا میں نے کہا کہ مروہی سے میں چناؤں نہیں جیتوں گا لیکن پردیس کو جیتا دوں گا پارٹی کو جیتا دوں گا اور ستیسگر میں تبکرا سے خود جیت کے آوں گا یہاں نہیں جیت سکتا لیکن یہاں بھی سڑین سے پوروک مجھے مروہی میں تو لڑایا گیا لیکن تبکرا کے چکٹ کار دی گئی عجید جوگی کے ساتھ جب میرا سنگھر شروع ہوا میں اس کے بیرودھ آندولن نگر گھڑی چوک میں پرانم کیا تھا بہت سارے لوگ تھے نند کمار سائے کے استیفیے پر سی ایم بھوپیش بگھیل نے کہا ہے کہ نند کمار سائے نے اپنے ساتھ ساتھ آدیواسیوں کے من کی بات بھی کہتی ہے سی ایم نے بی جے پی کو آدیواسی ویروتھی بھی بتایا ہے تو سی ایم بھوپیش بگھیل نے ٹویٹ کیا تھا نند کمار سائے کے بی جے پی سے ستفا دینے پر اور بی جے پی کو گھیرا ہے وہ نے کہا ہے سی ایم بھوپیش بگھیل نے کہا ہے کہ نند کمار سائے نے اپنے ساتھ ساتھ آدیواسیوں کے من کی بات بھی کہتی سی ایم نے بی جے پی کو آدیواسی ویروتھی بتایا تو بی جے پی نتا نند کمار سائے نے بی جے پی سے ستفا دے دیا پردیش شد دھکش اور انساءوں کو پتر لکھ کر لوگ سبھا اور حضرت سبھا سانسد کئی سمیت سمیت کئی اہم پدوں پر نند کمار سائے رہے اور نند کمار سائے کے کانگریس میں جانے کے اٹھ کلیں بھی لگائے جا رہی ہیں اور کل کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں نند کمار سائے ایسی بھی خبریں ہیں دیکھیں بہت ہمارے ورش نیتا ہیں ان کا استفا پرابت ہوا ہے ہم ان سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نشطی درپ سے ان سے باتچیت کریں گے اور کسی طرح کی کوئی غلط فہمی ہوگی تو اسے دور کرنے کا پریاست کریں گے سوشل میڈیا میں بھی انہوں نے کچھ ویڈیو اپلوڈ کی ہا نشطی درپ سے ان کا استفا بھی مجھے پرابت ہوا ہے اور ہم سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم باتچیت کریں گے کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کا پریاست کریں گے میں نے کہا کہ ابھی اس کا استفا منجور بھی نہیں ہوا ہے ہمارے ورشت نیتا ہے جمعیداریوں کا نروان انہوں نے کیا ہے پارٹی کو آگے بڑھانے میں یوگدان کیا ہے ہم ان سے باتچیت کریں گے کوئی غلط فہمی ہے تو دور کرنے کا پریاست کریں گے میں نے کہا کہ ان کا استفا ملا ہے کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کا پریاست کریں گے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آگے بھی پارٹی کا کام کریں گے ہمارے ساتھ پردیش عجید خیرون ساو جی تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کو پوری امید ہے کہ جلد ہی ان کو منا لیا جائے گا استیفہ ملا ضرور ہے لیکن ایکسپ نہیں ہوا ہے ان کا استیفہ اور تمام اٹھ کروں کو خارج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے سمپرک جیسے ہوگا ان کو منا لیا جائے گا کامیرمنٹ سوشیر کے ساتھ میری کافی دنوں سے ملاقات سوانتہ نہیں ہوئی پارٹی کے بیٹکوں میں ملتے رہے مگر کبھی اس پرکار کے جو آج جو پیان آیا ہے وہ ایسا کوئی چرچہ یا باتچیت کبھی نہیں آیا ہے دیکھیں ورش تو ہے مگر ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ استیفہ ابھی استیفہ آیا ہے استیفہ جی کے پاس ہے ان سے باتچیت کریں گے دیکھ جی اور وریش لوگ اور بات کریں گے سنگھٹن کے راستی نیتا بھی بات کریں گے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے ابھی آپ لوگوں نے سمپرک کرنے کے پوچھ باتچیت کیا ہمارے کانٹیکٹ مجھے تو آپ کے مادنم سے میڈیا سے ہی جانکاری مجھے کہ ہمارے وریش نیتا جن کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا ہے اب مجھے تو کئی برسوں سے بساتھ کام کرنے کنکو انہوں نے ایک پتر بھیجا ہے اور اس میں اس دھپے کا جکر ہے اور باقی جانکاری مجھے نہیں ہے مجھے لگتا ہے پارٹی مستقر ملتن ہوگا اور جو بہتر پیشے ہوگا سمدھان کرنے سے وہ آگے پر سمدھان کرنے آدھی واسی نیتاوں کو لگاتار نجر اندر کیا گیا ہے دوہزار تین ہو دوہزار آٹھ کے چنا ہو آدھی واسی سیٹوں میں بھارتی جنتا پارٹی جیتی اور چھتیس گھر میں سرکار بنی مگر بھارتی جنتا پارٹی لگاتار چھتیس گھر کے آدھی واسی نیتاوں کی اوپک شاکی جس میں ورش نیتا نند کمار سائی جی بھی ہیں کانگریس پارٹی میں نند کمار سائی جی کے لئے دروازیں کھلے ہیں اگر کانگریس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو سواگت ہے کانگریس پارٹی ہمیسا آدھی واسیوں کا سمبان کرتے رہے انوبھاوی ہیں انہیں ایک نڑنے لیا بہت پریپکو ہیں ویدوان ہیں بہت دشکوں تک انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ جن سیوہ کیے کنی کارنوں سے ان کا یہ نڑنے ہوا کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی میں اب نہیں رہنا چاہتے تیہاک پتر کی بات ہم لوگوں نے سنی ہے نند کمار کی اس راج میں ایک سب سے بڑے بڑے ملے آدھی واسی نیتا ہے اب تک بی جی پی میں رہے ہیں بی جی پی سے بہت اوپیکشٹ رہے وہ ان کا کوئی سمال نہیں کیا گیا اور وہ پارٹی کے ستیفہ دیئے ہیں اور پارٹی میں ان کا جم جم نہیں رہا تھا لگ ان کو نگلیٹ کر رہے تھے یہ بہت کافی دین سے اسنطوشت بھی تھے انہیں پارٹی سے ستھکا دیے آج آپس میں جو ان کی جو کھیجتان ہو رہی وہ دیکھنے کو ملے کانگریس پران آنا چاہتے ہیں اس میں سوچ ساکاراتمہ خونے کے ناتے میں جرور آگ رہ کروں گا کہ اگر آگے کا دیساتتے کریں تو کانگریس کے طرف جرور آہ روح اپنانے کے لئے ویچار کریں کانگریس پارٹی میں ان کے لئے آہ ہمیشہ میرے کو ساکاراتمہ کا بھوی صدی تو نند کمار سائے کے استیفے سے حل چل مچ گئی ہیں پورے چھتی اسگل کی راجنیتی میں سیاست میں خاص طور سے بی جے پی میں بی جے پی کے نیتہ نند کمار سائے کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہے لیکن کانٹیکٹ ان سے ہو رہی پا رہا اور یہ بھی خبریں ہیں کہ کل نند کمار سائے کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں نند کمار سائے کو منانے کی کوشش ہے لگاتا جاری وشنو دیو سائے کے بیٹے نند کمار کے بنگلے پر پہنچے ہیں نند کمار سائے کے بنگلے پر حل چل بڑھی ہے لگاتار بی جے پی نیتاؤں کے قریبیوں کا آنا جاری ہے تو جیسا کی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نند کمار سائے سے باتچیت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو منائے جائے گا جو بھی جلد فہمی ہوگی جو بھی ناراضگی ہوگی جو بھی شکایت ہوگی وہ دور کی جائیں گی ممتہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں فون پر ممتہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نند کمار سائے کو منانے کی کوشش ہے ہو رہی ہیں کیا نند کمار سائے سے کسی بی جے پی نیتا کی باتچیت ہوئی ہے استیفی کو لے کر اس بارے میں کیا جانکاری دیکھیں نند کمار سائے اپنے منگلے میں موجود ہیں لیکن وہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں اور ابھی جو وشنو دیو سائے جو پورو بی جے پی کے ادھرکش تھے ان کے پیٹے ان سے ملنے کے لئے گیا اس کے پہلے وشنو دیو سائے کے جو پی اے ہیں وہ ان سے ملنے کے لئے پہنچے تھے منگلے میں بقاعدہ پوسٹ آج کی گئی اور تمام پوسٹ آج کے بعد میں ان کو بھی تر آنے دیا گیا اور بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس نند کمار سائے سے ملنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور زیادہ پر یہ کھا جارہا ہے کہ فون سے بات کروانے کی کوشش کی جاری ہے کہ فون سے بات کریں ابھی وشنو دیو سائے جو ہے نے کسی بھی بی جے پی کے نیتا سے ملنے کو لے گا جو اندرولوجی ستبتہ رہا ہے منع کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے یہ کوشش کی جاری کی چونکہ ڈائریکٹ بھی بڑے لیڈرز جائیں گے تو کہیں پہ میسیج جو ہے وہ پارٹی کے لئے تھوڑا سا کمزور جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قریبی جو پریجن ہیں ان کو بھیجا جارہا ہے بھی وشنو دیو سائے کے بیٹے پہنچے ہیں چونکہ وہ اسی علاقے سے ہیں جشپور سے اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے پہلے ان کے پی اے پہنچے تھے اور لگاتا جو ہے اسی طریقے سے بی جے پی کے لیڈرز ہیں ان کے قریبی وہاں پر پہنچ رہا وشنو دیو سائے سے سوری نن کمار سائے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ سٹینڈ تو کلیر ہو گیا ہے کہ کل نن کمار سائے جو ہے وہ کانگریس جائیں جوائن کر رہے ہیں جس طریقے سے مکمہ دیو پیج بگیل جو ہے وہ کل سارے دس بجے راجو گھن پہنچنے والے ہیں جبکہ ان کا پروٹوکال پہلے جاری ہوا اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں تھا اور اس کے بعد تمام جو تکل کو سنگیت یہی مل رہی ہیں ممتہ کی کل نن کمار سائے کانگریس جوائن کریں گے بہت شکریہ آپ کا آگے بلیں گے نائنپور سے بلی خبر ہے سورکشبلوں کو بلی سفلتہ ملی ہیں پولیس نے تین مووادھیوں کو گرفتہ کیا سلک کو بازد کرنے اور آئی ایڈی ایف اسپورٹ کرنے میں شامل تھے گرفتہ نقسلی لیل ناری ریا کمیتی کے سجد سے ہے دھنورہ دھانا شیطرگائی پورا ماملا بلی سفلتہ یہاں پر سورکشبلوں کو ملی نائنپور سے بلی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے تین مووادھیوں کو گرفتہ کیا ہے دھنورہ سے جیلا بل ڈی آئی ایل جی اوہم آئی ٹی بی پکی سائنپ تٹیم ٹکسل ویرو دھی ابھیان ہے تو روانہ ہوئی تھی اور اکت تٹیم کے دورہ گرام ٹیکان آر میں گھیرا بندگار تین سندگ دویکتیوں کو پکڑا گیا جن سے پوچھ تاج کرنے پر جنہوں نے اپنا نام رانو اسینڈی لشنتین پویام اور آسمتی کوہرامی سبھی نیوہ سی ٹیکان آر ہونا بتایا گیا جن سے پوچھ تاج کرنے پر تینوں نے جو ہے اپنے آپ کو نیل نار ایریا کمیٹی انترگت ٹیکان آر میں میلیسیا کا صدق سے ہونا بتایا گیا ایک شادی کا انوکھا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں تیز بارش ہونے لگی تو دولہ دلہن چھاتا اوڑ کر ہی ساتھ فیرے لے لی آس پاس موجود لوگ ہستے رہے لوگوں نے کہا جلدی جلدی کر لو اور لوگ تالیاں بجا رہی کچھ لوگ جوڑے کو ہس ہس کر چڑھا بھی رہے وہی پندت نے بھی گھر کے بھیتر سے ہی منتر پڑھ اس کے بعد شادی سم پر اب اس شادی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے لوگ اسے کافی پسند بھی کر رہے دلی سے یو این تک من کی بات کا دنیا نے سنی من کی بات کو آسٹریلیا میں او ایف بی جی پی یعنی اوور سیز فرین آف بی جی پی ڈیر سو ستھانو پر من کی بات کا آئیو جن کیا اس میں قریب ایک ہزا پرواسی بھارتیوں نے حصہ لیا من کی بات کے سووی اپیسوڈ کے ایک خاص موقع پر یہ آئیو جن کیا گیا دیش کے سبھی شہراجیوں کے بیس مکھے شہروں اور تیریا ٹوریز میں آئیو جن میں من کی بات کے سووی اپیسوڈ کو لوگوں نے دیکھا اور سنا بھی ان دیڑھ سو لوکیشنز میں چالیس لوکیشنز میلبرن اور بتیس لوکیشن سیڈنی میں اسے کے ساتھ ہی فضالیس بولٹر میں ترہا ہی نمسکار موسیقی